بھارت کی جن سنکھیا کے سٹڈی کے ادھار پر ایک ریپورٹ جاری کی گئی ہے جس کے مطابق آزادی کے بعد سے 2011 تک بھارت میں مسلم آبادی کا پرجنندر بڑھا ہے اور باقی دھرموں کی فرٹیلیٹی ریٹ میں گرہ بٹائی ہے اس ریپورٹ میں اور بہت سے آکڑیں ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجیے کہ آخر یہ ریپورٹ کس نے جاری کی ہے اسے جاری کیا ہے پیو ریسرچ سینٹر نے امریکہ کی نامی تھنگ ٹینک ریسرچ سینٹر سماجک مددوں پر پبلک اوپینین کو لے کر ریسرچ کرتا ہے جو ڈیٹا ہے وہ سال 1951 سے 2011 کی بیچ کا ہے اس کے مطابق مسلم سمودائے کی فرٹیلیٹی در زیادہ ہے 1992 میں مسلم پرجنندر ہندووں سے زیادہ رہی 2015 تک سبی دھرموں میں پرجنندر گھٹا مسلم سمودائے کا پرجنندر 1992 میں 4.4 رہا جبکی 2015 میں 2.6 وہیں ہندو سمودائے کا پرجنندر 1992 میں 3.3 رہا جبکی 2015 میں 2.1 ہندو اور مسلم مہلاؤں کے پرجنندر کا گیپ 1.1 سے گھٹ کر 0.5 ہے وہیں اگر جنسنخیہ میں حصے داری کی بات کریں تو بھارت میں ہندو 89.8 فیزدی ہے جبکی مسلم آبادی 14.2 فیزدی ہے وہیں ایسائی 2.3 فیزدی سیخ 1.7 فیزدی بود 6.7 فیزدی اور جین 6.4 فیزدی ہے 1951 سے 2011 کے بیچ ہندو کی جنسنخیہ میں 4 فیزدی کی گرہ وٹ آئی جبکی مسلموں کی جنسنخیہ میں 4 فیزدی کی بڑھوتری ہوئی بھارت میں 94 فیزدی دنیا کے ہندو رہتے ہیں بھارت کے بعد نیپال ہندو بہول دیش ہے دنیا میں سب سے زیادہ مسلم بھارت میں ہیں پاکستان اور بھارت میں مسلم جنسنخیہ لگ بھگ برابر ہیں بھارت کے 28 راجیوں میں ہندو بہول سنخیہ گئے جبکی جمہو کشمیر اور لکشو دیپ مسلم بہول پردیش ہے کل جنسنخیہ کی 5 فیزدی آبادی ان دو پردیشوں میں سے ہے دوسری اور باقی کے 95 فیزدی مسلم دوسرے راجیوں میں ہے ناغالینڈ، میزورم اور میگھالین، عیسائی بہول پردیش ہے 98 فیزدی کے ساتھ پنجاب اکلوتہ سیکھ بہول پردیش ہے موسیقی